جے کے میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور جے کے میڈیا کا ہمیشہ سے پریاس رہتا ہے کہ کوئی بھی پبلک سے ریلیٹڈ مدہ ہو اس مدے پر بات ضرور کی جائے اور خاص طور پر میں بات کروں گا کہ جس طرح سے بی پیل پریواروں کو لگاتار کئی طرح کی مشکلاتیں پیش آتی ہیں اور راشن کو لے کر اب ایک نئی پولیسی جو وہ لائی گئی ہے یعنی کیندر سرکار نے ایک نئی راشن ڈسٹیبوشن پولیسی لائی ہے اور اس پولیسی کو جمہو کشمیر یوٹی میں بھی ایمپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے یہ میں تھوڑا سا وستار سے آپ کو بتاؤں گا اور اسی سے اوپر زیادہ جانکاری ہم لیں گے یہاں سی اے پی ڈی کے اسٹڈن ڈریکٹر ایف سی ایس مکتار احمد جی ان سے لیں گے اور وہ وستار سے آپ کو بھی یہ پوری جانکاری دیں گے آپ کو بتا دیں کہ وہ راشن کارڈ ہولڈرز جو بیڈ ریڈن ہیں یا سپیشلی ایبرڈ ہیں اور ان کو راشن لینے میں کافی دکتیں پیش آتی ہیں وہ راشن ڈپو تک نہیں پہنچ پاتے اور آپ کو سب کو پتائیے کہ آج کل راشن بھی اسی کو ملتا ہے جس کا راشن کارڈ ہو یعنی وہ فیزیکلی وہاں پر پریزنٹ ہونا چاہیے تب ہی آپ کو راشن ملے گا تمام اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ ایک نئی پالیسی بنائی گئی ہے کہ اب جو راشن کارڈ ہولڈر جو سپیشلی ایبرڈ ہوں گے یا بیڈ ریڈن ہوں گے یا جن کے دو سے دو فیملی میمبر ہوں گے وہ کسی طرح سے نئی پہنچ پاتے ہیں مجبوری بھی ہو سکتی ہے یا پھر مائنر کی اگر بات کریں تو اب وہ اپنا ایک نومنی تیار کر سکتے ہیں ان کا جو نومنی ہوگا ان کے بہاب پر وہ راشن لے سکتا ہے راشن ڈیپو پر جا کر تمام کیا جانکاری ہے یہ جاننے کا پریاس کرتے ہیں مکتار احمد جیسے سر جے کے میڈیا میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو یہ کیا نئی پالیسی ہے راشن ڈسٹریبوشن کو لے کر جو سینڈی گورنمنٹ نے نکالی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ماتیم سے پبلک ڈوین میں پوری جانکاری چلی جائے تاکہ راشن لینے والوں کو کوئی دکھتے پیشنا ہے جو سپیشلی آپ نے جو کرائیٹیریہ بنایا کیا پورا کرائیٹیریہ یہ بتائیں اس میں میں آپ کو سر یہ انفرمیشن دینا چاہوں گا کہ جو ہمارے پاس فیڈبیکس آتے تھے جب ہم راشن ڈسٹریبوشن کرتے تھے تو ہمیں فیلڈ سے کافی ساری فیڈبیکس آتے تھے کہ کیا کیا پروبلمز ہمیں فیلڈ میں آ رہی ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ Food and Civil Supplies Consumer Affairs Department نے فلی آن لائن 100% جو ہے وہ آدھار بیسٹ اینیبلڈ دسٹریبوشن آف فوڈ گینڈز کر دیا ہوا ہے تو لگ بگ یہ ایک سال سے چل رہا ہے اس کے بیچ میں ہم آدھار سیڈنگ بھی کر رہے تھے ہمارا ڈسٹرک جو ہے وہ بلیسٹ ہے اس میں ہم 100% اچیومنٹ آدھار سیڈنگ میں پہنچ چکے ہیں تو اب یہ پروبلمز ہمیں آ رہی تھے کیونکہ ہر ڈسٹرکس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیزیکلی ڈسیبلڈ پرسنز بھی ہوتے ہیں اس کے بعد سینئر سٹیزنز بھی ہوتے ہیں اس کے بعد کئی ترقی کے مشکلات سامنے کرنے والی فیملیز ہوتی ہیں ان کا فیڈ بیک لے کے ہماری گورنمنٹ نے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ایک پولیسی لائی ہے جس میں ایک بینی فیشری جو ہے اگر وہ FCS Food and Civil Supplies کے فیر پرائیس شاپ تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو اس کے لیے یہ پولیسی ہے ایک نومینی پالیسی جس کو نام دیا گیا ہے اس نومینی پالیسی میں کیا کرے گا جیسے ایک فیزیکلی ہنڈیکیپٹ فیملی ہے وہ فیر پرائیس شاپ تک نہیں جا سکتی ہے وہ ایک نومینی اپنی ہی محلے کا کسی بھی انسان کو کسی بھی بینی فیشری کو وہ بینی فیشری بھی سیم کٹیگری کا ہونا چاہیے اس کو نومینیٹ کرے گی جب وہ اپنا راشن لینے جائے گا وہ ان کا راشن بھی وہاں سے لے کے آئے گا اور انہیں ہینڈ آور کر دے گا تو اس کے لئے ایک پرابر پریسکرائب پرفارما ہے فارم ہے جو برنا ہے انہوں کو اپنے ٹی ایس او کو فیر پائیس شاپ ڈیلر کو یا ٹی ایس او کو یا کسی بھی آفس میں ہمارے آفس میں آ کے جمع کروا دینا ہے تو اس کے تحت ہم ان کی وہ پورا انڈیکسنگ کر کے وہ پالیسی جو ہے ان کو جو راشن کا انیبل کر دیں گے ہم پاس ڈسٹیبیشن کی تھو تو اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے جو کرائٹیریاز ہیں وہ رکھے گئے ہیں ایک تو سینئر سٹیزنز ہیں جو سکسٹی فائی ویئر سے ابو ہوتے ہیں وہ آنی پاتے ہیں یا ان کا کیا ہوتا ہے کہ جو فنگر پرنٹنگ ہے اس کا مسمیچ کئی بار ہوتا ہے تو جو ان کی فنگر پرنٹنگ نہیں لگتے ہیں بار بار اپ ڈیٹ کرنے کے باوجود بھی ان کو یہ پرابلم آ رہی ہے ایک وہ رہیں گے ایک بیڈ ریڈن رہیں گے جو کافی بیمار ہو چکے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو جاتا ہے یا کسی کو لائف کنزومنگ ڈیزیز لگ جاتی ہے جو بار نہیں نکل پاتے ہیں اس کے بعد جن کا راشن کارڈز جن کے دو سے زیادہ ممبر نہ ہو تو وہ کہیں فیلڈ میں بیزی رہیں گے اپنے گھر کا روزی روٹی چلانے کے لیے یا کوئی اگری کلچر ایکٹیوٹیز کرتے ہیں جو نہیں پہنچ پائیں گے اور اس کے بعد جو راشن کارڈز اس کے سارے ممبرز یا تو سینئر سٹیزنز ہوں یا مائنرز ہوں یہ چار کٹیگریز کی لوگ ہم نے ایڈنٹیفائیڈ کی ہیں جو ہمیں فیڈبیک بھی ملا ہے انہی لوگوں کا جو آگے ہے یہ ہم سیڈنگ کر دیں گے نومینی پولیسی میں ان کو راشن ملنا سٹارٹ ہو جائے گا تو ان کا جو کرائیٹیریہ ہے وہ انہوں نے ایک راشن کارڈ دینا ہے بینیفیشری نے اپنے ادھار کارڈ دینا ہے نومینی کا راشن کارڈ اور اس کا ادھار کارڈ دینا ہے وہ کسی بھی ٹی ایس او آفیس یا فیر پرائیس شاپ ڈیپو پہ جمع کروا کے وہ جمع کرواے گا اور ہم اس کو انزرٹ کر دیں گے اپنے سسٹر پہ لیکن اس میں کچھ سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ جو مائنر ہوگا اس کا کس طرح سے نومینی بنے گا مائنر میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ایک فیملی ہے سپوز اگر کسی کے ماتا پتہ ایسا نہ ہو ماتا پتہ کسی ایکسی ڈینٹل میں ڈیٹھ ہو جاتے ہیں تو بلو ففٹین یئرز دو بچے رہ جاتے ہیں تو وہ اس راشن کارڈ میں ہیں وہ مطلب ان کو ان کو اتنا نولیج نہیں ہے کہ ہمارا فیر پرائیس آپ سے لینا ہے ان کو پتا نہیں ہے اس کیسز میں کنسرنڈ پنچز سرپنچز کو یہ چیزیں پتا ہوتی ہیں اس میں ہم نے پنچ سرپنچ کو بھی رکھا ہے کہ اس کی ایتھنٹیکیشن ہوگی کہ اس بندے کا نومینیشن میں ڈالنا ہے وہ اس فارم کے اندر رکھا گیا ہے تو وہ بچے جو ہیں وہ تو سکول جا رہے ہوں گے یا کوئی اور کام کر رہے ہوں گے تو اس کیس میں ان کا نومینی جو ہے جو ان کو گھر تک راشن پہنچا دے گا یہ ایک سوشل سرپنچز بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کے محلے میں آپ کے ایریے میں آپ ایک سوشل سرپنچز بھی کر سکتے ہو تو اس طریقے سے لیے مائنرز کیلئے رکھا گیا سینئر سٹیزنز میں اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ وہ سینئر سٹیزنز بھی ہیں اور ان کے بچے بلو ففٹین یرز بھی ہیں چار ممبر کی فیملی ہے تو اس کیس میں بھی وہ سینئر سٹیزن بھی نہیں آ سکتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ بھی نہیں آ سکتے ہیں تو اس کیس میں بھی رکھا گیا ہے یہ ایڈنٹیفکیشن اس کیلئے اس کیلئے جو تمام جو جتنے بھی آپ نے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے نومنی جو بننا چاہے گا جو بھی بنے گا تو اس کو کس طرح کی ڈاکومنٹس دینے ہیں تاکہ وہ نومنی جو بن جائے بہت سا سیمپل سا ہم نے ایک فارم نکالا ہے نومنی اپلیکیشن فارم اس کا نام رکھا ہے بینی فشری کی ڈیٹیل اس میں لگے گی کہ اس کا راشن کارڈ نمبر کیا ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا اس فارم کے ساتھ اس کا آدھار نمبر کیا ہے بینی فشری وہ کتنے ہیں ان کا آدھار نمبر گورنمنٹ سیل ڈیپو یا اپی ایس آئی ڈی جہاں سے وہ راشن لیتا ہے وہ بھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کون سا گورنمنٹ سیل ڈیپو اس کی ایک آئی ڈی یونیک آئی ڈی ہے وہ اگر وہ نہیں بھی بھرے گا وہ نام بتائے گا تو وہ ہمارا آفیشل اس کو بھر کے دے گا ایڈرس آپ بینی فشری آلرڈی اس پہ ہے اس نے بھی لکھنا ہے کہ میں فلانا ہوسٹ نمبر یہاں اس محلے میں یا اس میں رہتا ہوں آدھار انرولمنٹ سیل ڈیپ ان کیس اگر اس کا آدھار نہیں بھی بنایا تو آدھار انرولمنٹ سیل ڈیپ بھی وہ دے سکتا ہے تو ایسی کیسز میں تو ہم نے ہنڈرڈ پسنٹ اچیومنٹ کیے یہاں ایسا نہیں ہے کہ آدھار نہیں بنا ان کیس اگر کوئی بینی فشری ایسا نکل آتا ہے تو اس کی وہ آدھار جب اس نے انرولمنٹ راشن کارڈ نمبر کیا ہے یہ دو چیزیں برنی ہے اور ویٹنس اس میں تیسرے نمبر پہ ہم نے ڈالا ہوا ہے کہ سرپنچ ہو سکتا ان کے ساب پنچائتز کانسلر ہو سکتا ان کے ساب منسپلٹیز اور کارپوریٹر ہو سکتا ان کے ساب اس کے بعد جو ہے نیم اور ویٹنس کا بھی اسی طریقے سے آدھار نمبر موبائل نمبر اور وہ ڈیکلیریشن دے دے گا کہ جو نومینی ہے کہ میں مجھے نومینیٹ کیا گیا ہے اس کی ڈیٹیل میں مجھے ایتھورائیز بھی کیا گیا ہے اور میں اس کا راشن اٹھا سکتا ہوں یہ سارے بھر کے ہمارے آفس میں اس نے جمع کروا دینا اور ہم اس کو اپنے سسٹم میں انزرٹ کروا دینا ملکہ کہنے کا آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ راشن کارڈ ہولڈرز وہ بینیفیشریز جو نہیں پہنچ پاتے تھے راشن ڈپو تک جن کو کافی دکتے ہوتی ہیں تو اسی کو لے کر اس کے لیلڈ سے اس فیڈبیک کو متنظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے یہ اینیشیٹو لیا ہے مطبق کئی بار ہمیں پرابلم آتی تھی کئی بار ہمارے سامنے کوششن آ جاتا تھا کہ ایک فیزیکلی ہنڈیپٹ ہے وہ کیسے فیر پرائی شاپ پہ جائے گا پھر اس دوران ایسا نہیں ہے ہم نے اس کو راشن نہیں پہنچا ہے ہم نے اس کو راشن پہنچا ہے لیکن ہمارے باس وایا میڈیا پولیسی نہیں تھی کوئی ہم نے ڈیفرنٹ طریقوں سے پہنچایا گھر چھوڑا اس کو راشن یا کسی کے تھرو یا مشین کئی بار ہم نے جو فیر پرائی شاپ ڈیلر ہے اس کو اس کے گھر بھی بیجا ہے کہ آپ وہاں جا کے اس کی اتھنٹیکیشن کروائی تو یہ پاسیبل ہر ٹائم نہیں ہو سکتا اس کے لیے ہم نے یہ پولیسی لانچ کی لیکن اس کو لے کر بھی آپ کو چیک رکھنے کی کافی زیادہ ضرورت ہوگی کی جو راشن ڈیلر ہوگا وہ کیا اس چیز کو وہاں پر صحیح میں امپلیمنٹ کروارہا ہے کی نہیں کروارہا کیا ان لوگوں سے مس بھیہیف تو نہیں ہو رہا کیونکہ اس طرح کی کئی شکایتیں جو وہ سننے کو ملتی ہیں اور خاص طور پر یہ لوگ جو بیچارے گھر سے بہا نہیں نکل پائیں گے تو ان کا جو نومنی ہوگا تو یہ چیز بھی جو وہ کلیر کرنی ہوگی کہ نومنی کو راشن مل جانا چاہیے سر اسی لیے دیکھیں جیسے آج آپ میرے پاس پہنچیں ہم نے ایک ٹویٹ کیا تھا ڈی سی میں ہم نے بھی ٹویٹ کیا تھا ہمارا ڈیپارٹمنٹ بھی لگاتار اس کے لیے اویرنس کر رہا ہے اور آپ کے مادیم سے ہم سبھی لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ ہم نے اس میں ایڈریسز دی ہیں ان کے ساتھ آپ کو کسی بھی قسم کی دکت آتی ہے میں آپ کو اپنا نمبر بھی یہاں پہ بتا دیتا ہوں لوگوں کو میں اپنا نمبر یہاں شیئر کر دیتا ہوں وہ لوگ مجھے ڈیریکٹ بھی بتا سکتے ہیں اس چیز کے لیے ہم ریسپانڈ کرتے ہیں ٹویٹی فور آورز ریسپانڈ کرتے ہیں اس کے لیے میرا نمبر بھی وہ لکھ لیں نائن فور ون نائن ون سکس سکس ایٹ زرو سکس میرا نمبر ہے ان کے کسی بھی پرابلم کوئی بھی پرابلم ان کو آتی ہے وہ مجھے ڈیریکٹی فون کریں کہ ہمیں یہاں پہ یہ پرابلم آتی ہے ہم ریورٹ بیک کریں گے اور اس کا سلوشن کریں گے چلی اس کیم تو کافی اچھی ہے یہ جو پالیسی لائے گئے لیکن سر کچھ اور سوال بھی رہیں گے کچھ اور بھی سوال جو پوچھے جا رہے ہیں کی راشن کارڈ بننے میں کافی دکتیں پیش آ رہی ہیں یعنی ابھی تک کئی لوگوں کے راشن کارڈ نہیں بن پا رہے ہیں لگتار چکر کٹے جا رہے ہیں لیکن تحصیل سپلائی آفیس میں بھی جاتے ہیں نہیں بن پا رہے راشن کارڈ اس میں میں ایک بتاؤں دیکھو جو گورنمنٹ کی پولیسی ہوتی ہے وہ سینسس ٹو سینسکس ہوتی ہے دوزار گیارہ کے سینسس سے جتنے بھی ہمارے یہاں ہوس ہولڈز تھے سامبہ میں سے سیونٹی ون تھوزنڈ کے آس پاس تھے جس میں تینوں کیٹیگریز کے لوگ آتے ہیں تو اتنے راشن کارڈ یہاں سے ایشو ہو چکے ہیں اب جو ایشو آ رہا ہے لوگوں کا یہ ہماری بھی نالج میں ہے گورنمنٹ کی نالج میں بھی ہے وہ ہے بائی فرکیشن آف راشن کارڈ جو لوگ اس ٹائم ہوس ہولڈ الگ کر چکے ہیں اپنا پراپرلی تو ان کے لیے جو ہے نوٹیفکیشن گورنمنٹ کرے گی وہ سینسس دوزار اکیس جو ہی کمپلیٹ ہوتا ہے نئی ہوس ہولڈ ڈسٹرکس کو الارٹ ہو جاتے ہیں جو ہی ہمارے پاس وہ نوٹیفکیشن آ جاتی ہے تو ہم اس کا پروسس سٹارٹ کر دیں گے لیکن وہ تھوڑا سا لوگوں کو پیشنس رکھنے جو ہی وہ نوٹیفکیشن آتی ہے کیونکہ ابھی سینسس کے فگرز ہو سوڈز کے ریوائز فگرز باہر نہیں آئے یہ بھی ایک سوال ہے کہ جو ڈیزرپ کرتے ہیں جعنی اے پیل بی پیل کی اگر بات کریں تو جو کارڈ بی پیل والوں کو بننا چاہیے وہ اے پیل زیادہ جلدی ان کو یہ فائدہ مل جاتا ہے جو ڈیزرپ کرتے ہیں ان کو یہ فائدہ نہیں مل پاتا اس کو لیکن اس میں بتاؤں دیکھو اس کے لیے کمیٹی ہے جب نفسہ لانچ ہوا تھا ہماری یو ٹی میں اس نفسہ میں تحصیل لیول کمیٹی تھی ڈسٹرک لیول کمیٹی تھی تحصیل لیول کمیٹی میں چیئرمن جو ہیں وہ تحصیل دار ہیں اس کا ممبر بیڈیو ہے تحصیل سوشل ویل فیر آفیسر ہے اور ممبر سیکٹری اس کا ٹی ایسو ہے اس کے بعد جو جتنے بھی اس کے پروویزنس ہیں جب ہماری رپیزنٹیٹو لوکل رپیزنٹیٹوز کو بنایا گیا جسے پنچز سرپنچز ڈی 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 ڈ اتنی ساری لوکل رپیزنٹیشن ہو گئی ہے ان کو یہ پاور دی گئی دی کہ اگر ان کیس آپ کو کسی طریقے سے اس طریقے کا لگتا ہے کہ راشن کارڈ یہ ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈ کٹی گری میں فال نہیں کرتا ہے انوں نے اس چیز کو لائٹ اپ کردا تھا ہمیں بتانا تھا ڈی پارٹمنٹ کو اپنی رکمنڈیشن کے ساتھ کہ یہ یہاں ڈیزرو نہیں کرتا یہ یہاں ڈیزرو کرتا اس سے یہاں رکھا جائے ہم نے ایک سمپل سی ویریفیکیشن اس میں کرنی تھی جو ہمیں وہ پروسس بتاتے تو ہم اس کا انٹرچینج وہ کر سکتے تھے لیکن ابھی تک ہمارے پاس اس طریقی کا کوئی بھی ہاں وربلی تو آپ بھی آ کے بتا سکتے ہو کہ یہ پرابلم ہے کوئی اور بھی آ کے بتا جائے گا ایون سرپنچ بھی بتا جائے گا ہم سرپنچز کو بولتے ہیں آگے سے کہ یہ آپ کی پاورس میں اب گورمنٹ نے دیا ہے تو اگر وہ یہ چیزیں ہمیں کر کے دیں گے تو مجھے نہیں لگتا ایسی کوئی مشکل ہوگی مارجن آف ایررز ایز آلویز دیر آپ کو پتا ہے کہیں بھی رہتا ہے پائن دس پرسنٹ ایسے چیزیں رہی ہوں گی اس ٹائم میں جب یہ راشن کارڈ بنائے گئے تھے لیکن اس کیس میں تو ٹرانسپیرنٹ ہے اب تو لوکل رپیزنٹیوز کے پاس جاتا ایک بینیفیشری جائے گا وہاں بڑے گا میں تو ڈیزرگ کرتا ہوں پی ایچ ایچ میں مجھے این پی ایچ ایچ میں کیوں رکھا گیا ہے تو وہ لوکل رپیزنٹیوز کو اس کو لائٹ اپ کرنا ہمارے تک پہنچانا ہے تو وہ چیزیں تو ٹھیک کسی بھی وقت ہو جاتی ہیں اس میں تو کوئی پرابلم نہیں یعنی ایزی ویک کیا جارہا آپ کی طرف سے کہ جو ڈیزرگ کرتے ہیں ان کے تک بھی راشن مل جائے اور جو سپیشلی ایبلڈ ہیں یا بیڈیڈن لوگ ہیں جو بیمار رہتے ہیں جب بھار نہیں آ پاتے ان کو بھی ایزلی راشن ہوگی گھر تک پہنچے ہیں بلکل دیکھو جتنے بھی فرنٹس پہ میں نے بات کی آپ کے ساتھ چاہے وہ بائی فرکیشن آف راشن کارڈ سو ڈیسیبلڈ کا راشن پہنچانا ہو آدھار ریلیٹڈ ڈیسٹیبیوشن ہو یا جن کے راشن کارڈ بائی فرکیٹ ہونے ہو یا جن کی کٹیگریز کوئی کسی میں گلتی رہی تو سارے فرنٹس کا سلوشن ہے ایسا نہیں ہے لوگوں کو پروژیکٹ کرنا چاہیے اس چیز کو آرام سے اس کا سلوشن ہو جائے گا پانچہ سوال رہے گا کی جو نومینی فارم ہے یہ کہاں سے آویلیبل ہو کیا آپ کے اسی ایف سی ایس سی ای پیڈ ڈیپارٹمنٹ سے مل جائے گا جو الگ الگ زیلہ لیول پر ہیں یا پھر تحصیل سپلائی آفیس میں جانا اس کے لئے دیکھیں میں نے ایک ایڈرس بھی دیا ہے نیچے اگر یہ جیسے jkfcsca.go.government.in اس کے اوپر ویب سائٹ پہ جا کے یہ آرڈر نمبر 61 چڑھا ہوگا وہاں پہ 61 میں جا کے اس کے اندر سارے ڈاکومنٹس لگے ہیں اس ڈاکومنٹس کے اندر لاسٹ پہ ایک فارم لگا ہوا وہ وہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ان کیسے اگر کوئی بینیفیشری وہاں سے نہیں لے سکتا ہے وہ ہمارے کسی بھی آفیس میں جائے سیل ڈپو میں جائے ٹی ایسو آفیس میں جائے وہاں سے بھی آویلیبل کروا دیا جائے گا فری آف کاسٹ اس سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا نہیں تو وہ کسی بھی جگہ سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے وہ یہ فارم بر سکتا ہے یا دیکھیں تو فیزیکلی کسی بھی آفیس میں جا کر یہ فارم اویلیبل ہو جائے گا آپ دیکھیں فیزیکلی جا کے آپ میں آفیس تو آفیس نہیں گوں گا ہمارے آفیس میں کہیں گے تو ہم تو باؤنڈ ریسیز کو ہم تو دیں گے دیں گے کسی بھی آفیس میں اس سائٹ کو وزر کرے جا کے آفیس میں کریں یا اپنے فون سے موبائل انٹرنیٹ سے بھی یہ سائٹ جو ہے اوپن ہو جاتی ہے اس سائٹ کو اوپن کرنا ہے اس سائٹ کے آرڈر نمبر سکسٹی ون پہ جانا ہے اور امید کریں گے جنتہ جو ڈیزرف کرتی ہے ان کو فائدہ میں ملے گا لیکن میں اپنے ویورز کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو نئی پولیسی ہے یہ پولیسی بنائی گئی ہے راشن ڈسٹیبوشن کی جو سینئر سیڈیزن ہے اب اب سکسٹی فائی ویئرز مائنر ہوگے بلو ففٹین ایئرز بیڈ ریڈن ڈیفرنٹلی ایبلڈ راشن کارڈ راشن کارڈ جن کے نومینی ان کے بھیاب پر جا کر راشن لے سکتے ہیں راشن ڈیپو پر جا کر اور جو نومینی ہوگا اس کو کیا اپنی جو ڈاکومنٹیشن کرنی ہے آپ کو بتائیں in order to designate a person as a nominee the beneficiary shall have to fill a nomination form جو بینیفیشری ہوگا جو بھی بیڈ ریڈن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ایک اپنا راشن کارڈ نمبر دینا ہے ادھار نمبر آف بینیفیشری ہونا چاہیے ایف پی ایس آئی ڈی اور نیم یہ ہونا چاہیے نیم آف دا نومینی اور موبائل نمبر ادھار نمبر راشن کارڈ نمبر آف نومینی یہ سیمپل جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ آپ کو کرنی ہے اور آپ کو گھر بیٹے آپ کا راشن مل جائے گا لیکن اس کے لیے جو نومینی فارم ہوگا یہ آپ کو ویب سائٹ ہے jkfcsca.gov.in پر جا کر یہ آپ فارم ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں یا تصحیل سپلائی آفیس بھی چلے جائیں تو وہاں سے بھی اویلیبل ہو جائے گا یا تصحیل میں چلے جائیں وہاں سے بھی اویلیبل ہو جائے گا اور نمبر اگر آپ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیں تاکہ زلہ سامبہ کہ لوگ اس کا بینیفیٹ جو وہ لے پائیں اور آپ سے تمام جانکاری اور بھی لے پائیں ہاں میرا نمبر نائن فور ون نائن ون سکس سکس ایڈ زرو سکس ہے آپ کسی بھی ٹائم جب بھی آپ کو کوئی ایسی انفرمیشن چاہیے ہوگی آپ ڈریکٹ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کو پوری انفرمیشن دی جائے گی ہماری قرض سے چلیے پوچھو گیا تو یہ تھے ہمارے ساتھ مختار احمد جو کی سی اے پی ڈی ایف سی ایس یہاں ایسٹرن ڈیریکٹر ہے زلہ سامبہ کے اور یہی ہم بتانے کا پریاز کر رہے تھے کہ یہ جو نئی پالیسی لائی گئی ہے راشن ڈسٹریبوشن کی یہ جانکاری آپ کے تک پہنچائی جائے اور امید کریں گے کہ جتنے بھی سپیشلی ایبرل یا بیڈرین لوگ ہیں جو راشن ڈیپو تک نہیں جا پاتے وہ اپنے نومینی بنا کر اپنا راشن اپنے گھر پر پا سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جب آپ راشن لینے کے لیے جاتے تھے تو آپ کو راشن اسی وقتی کو دیا جاتا تھا جس کا راشن کارڈ ہوتا تھا ریفیوز کر دیا جاتا تھا کہ ہم آپ کو دوسرے کا راشن نہیں دے سکتے لیکن اس چیز کو اگر دیکھیں جو یہ نیا ایک آرڈر جاری کیا ہے نئی ایک انفرمیشن آئی ہے سکیم آئی ہے یہ آپ کے تک ہم پہنچا رہے تھے تو تمام جانکاری کے لیے آپ ان کے ساتھ بھی سمپر کر سکتے ہیں ان کا نمبر بھی ہم نے شیئر کروا دیا ہے یہاں پورے جمع کشمی ریوٹی کی بات کریں تو الگ الگ ڈسٹک لیول پر جا کر آپ تصیل سپلائی آفیس میں جائیے وہاں پر آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی تاکہ آپ تک راشن ازری پہنچ جائے فیلال کلیر اشیق جوری ہے کمیون راہول کے ساتھ جکے میڈیا کے لیے